شریع گرو گرانت صاحب دی حجوری اندر شہیدان دی جادوے جڑی سا سانگت جی سب تو پہلا فتح سانجی کریے جی گج کے بولو واہ گرو جی کا خالسا واہ گرو جی کی فتح میں اپنی بینٹی نو ایتھوں شروع کرتا کہ جڑا ہنسی بچیاں نو جدو پرن پیج دیاں تاں ہوتھے پہلے پادشاہ گرو نانک صاحب دے جیبن بارے جتھے بھی جو بھی پڑھایا جاندہ ہے اُتھے ایک اینک گل جرور جسی جاندی ہے کہ جو گرو ساو دا ساڈے لی پہلا بچے نے کہ کرت کرو نام جپو بند چھنے اے تینے کامیں جڑے ہر ماہی پائی کر سکتے ہیں اے دے لی بہتی بدوزادی بہتی بڑے پربندان دی لوڑنی ہے ایسی عام جندگیچ انہیں کر سکتے ہیں جدو ایسی دے ہارے تے کلوکا رہے دے موقع دروار صاحب دی جانگ موقع جڑے ہیں تا ایدہ پرسانگ میں انہیں کہنا چاہوانگا کہ جے ایسی سمین دے پکھتوں بیکھنے جمعے کے پرمجی سے ہونانے دسیا اوہ دیکھ الگ پہلو ہوا ہے دنیا دے بچہ ہور بڑے پکھانتوں بڑیاں گلہ کہیاں نے تے صدا کہیاں رہن گیاں جو بینتی میں کرنی وہ ایسے نہ جوڑ کے کرنی ہے کہ ایسی جو باپریاں انہوں ایسے نہ لی کہ کرت کرو نام جپو بند شکو نہ جوڑ کے دیکھئے کیونکہ جو کچھ باپریاں وہ ساڑے نہ باپریاں تے ساڑے کوڑے جو سب توں قیمتی سی وہ دیکھ کر کے باپریاں تا اسے جو دو جاد بناؤنی ہیں پر اسے سب تے قیمتی دیتے آن دیئے سمجھن لی بھی تے اگے نو حل بجوں بھی سمجھن لی ایدہ کہ دنیا چے کتے بھی جیڑا کوئی راج کر دے او دے کوئی جندگی بارے سمجھ بنی ہندی ہے جیڑا کوئی بھی راج ہے وہ ایدہ سمجھ دے کہ میں دنیا جی کیوں آیاں اے دنیا کی ہے تے میں نو دنیا جی کی کرنا چاہید ہے جیڑا کرت کرو ہے یہ نو حسین انہی گھر تو سمجھ گئے کہ او دان تاں ٹیڈ سارے جیو جنتو پر دے ہے پر بندے دے ٹیڈ پرندے ایک مرجادہ ہے او مرجادہ ہر تھاندے جو کچھ پوٹر ہے جو تارمک ہے او تو بننی جاندی ہے چاہے مغلاندہ رازی چاہے انگریجاندہ رازی چاہے ہونالیاندہ جاں کل نو ساڑھے جڑھے سکھ پنس دا حصہ ہے او دنیا دے کسے ہور حکومت دا راج نیتک طورتے گلام ہو جے پامے اوتھے بھی ہوئے مسئلہ انہی گلچ ہے کہ جو کوئی حکومت ہے او دا انہا پکھان دے اوتھے کرڑا بہار ہے او حکومت دا کرتنال کے ہی جا رشت ہے او حکومت دا نام جب او دے خیال نہ کی رشت ہے تے او حکومت دا بند شکو بارے کی خیال ہے کیونکہ ساڑھوں گروہ صاحب نے مولچ اے ہی دیتا ہے تا جتے جتے بھی حکومت لٹن دے ہم ہی ہے جا خود لٹ دی ہے انہاں دا سکھان لال ٹاکرا رہنے او گورے دی حکومت ہے او کالے دی حکومت ہے او دی شکل سکھان آری ہے چاہے کسے حدودیاں بر کی ہے حکومت دے چیرے دا حکومت دے رنگ دا حکومت دے نام دا کوئی فرق نہیں ہے حکومت دے عمل دا فرق ہے اونوں کرت کرو دا عمل پہندا کیونوں لٹلو دا عمل پہندا ہے اے پہلی شرط ہے آج ساڑھے جدو بندے حکومت بلو نکیاں نکیاں سہولتاں ماندے ہے کہ ستر سال دے ہوگے تا تھونوں تھوڑے جی پیخ دے ہو سرکار ستر سال دے ہوگے بس چڑھ کے ادھی ٹکٹ لاؤو یہ جمیندار ہوں تھونوں تھوڑے جی بجلی مقت دے آنگے یہ بیبیاں ہوں سرکار یہ بچ مقت دے چڑھ جو اے ساریاں چیجاں سہولتاں نہیں ہنو اے کرت کرو دا برود ہے جے سانوں اے سہولت چنگیاں لگ دیاں نے تے آسین گرو دے نالوں ٹوٹانگے ہی کوئی بچون بڑا نہیں ہے جے کرت دی روٹی چون سواد نہیں ہوندہ جے کرت کر کے ٹوٹی ہو جتی چون اجتماعن محسوس نہیں ہے دوجہ دے بوئے بلچاک دیاں کہ او دی کوٹھی بڑی تے سکھوندہ مانا آپ دے اندر خوش جاندہ ہے پھر چاہے تو آڈی حکومت بھی آجائے بے مانا ہے اے دنیا دے بچ بندے دے بندے ہوندہ پہ مانا ہے کہ کرت بارے میرا نجی خیال کی ہے کرت بارے ساڈا آپ دے پند بجوں آپ دے پائے چارے بجوں کی خیال ہے آسین آپ پنے تیا پتانو آجے کمیں دا بندونا چوندے ہیں اے ساڈی صورت بارے دس دے کہ ساڈا کرتنا کی رشتہ ہے اے دوں اگلا جتے نام جب او دی گال ہے وہ ایک پاس اے ہے کہ جب میں اپنے جیبنوں سافل کرنے لئی سمجھ نہیں رکھ دا تو ادھے لئے عمل نہیں کر دا میں آپ دے ٹبر دا جان لوکان دا کی پلا کر دوں کچھ نہیں ہے جس نے اے جگ ساجے ہے یہ ادا شکرانہ اندر نہیں ہے تا ساڈے اندر کی آئے گا حقکار آئے گا اگیان آئے گا جو اسیں سوئیے پڑ دیا کہ کوئی کن نہیں تکڑا ہو جے کہ پہاڑ حل جو میں نہیں حل دا جنیاں دے جنے راجے نے پوت پوک پوان کے پوبت وہ سارے نب جان بندے نوں کسے کم نہیں ہے جے او دے نام دا شکرانہ نہیں ہے جے رب دے نام نہ جڑے نہیں ہاں تا جو بھی پرابتی ہے اے جے دے جنی مردی سندر ہے جنی مردی تکڑی ہے جنی مردی جیداد ہے جو بھی ہے جو جبجیدی پوڑی ہے کہ جے جگ چارے آر جا سارے نال تورن تھوڑے تو انہوں سلامہ ہون ترتی تے ناؤں کھڑنا دیکھ کر بے مانہ تا ایس کر کے سارے لئے دو جی بیندی اے ہے کہ جو گرو دے درتوں سارے نوں کیا گیا ہے او دے نال کسے تھمیں دی حکومت دا کی رشتہ بندہ ہے او دوں بھی بنیادی سارے نوں کی رشتہ بندہ ہے جو سارے بچیاں نوں پڑھایا جاندہ ہے رانیتی دے سدا آنت بجوں بپار دے سدا آنت بجوں او دے چھ اے ہی ہے کہ بندہ بڑھا ہے بندہ سب تو بڑھا ہے تارتی دے اوپر جیب دا بڑھے ہونا او نا چیری ہی سمبو ہے جنہ چر او بین ساچے جاگ کچا اے جاگ سچا ہے سچے دی کوٹھڑی ہے ایک اج شرط ہے کہ سارے اندر سچے دا جکین بھی ہے جے رابدہ جکین نہیں ہے پھر اے جاگ کچھے ہی ہے جے رابدہ جکین نہیں ہے یہ دی منکھا دی او دے ہی ہے پھر اے مٹی دی پڑھی ہے اے کائی کنچن کوڑی لٹ او دوں او دوں ہی ہے جدوں جدوں نام دا بس ہے جدوں جدوں او دے احساس دا بس ہے اے دوجہ پک ہے اے دوجی شرط ہے جتھوں سانوں اے سمجھ پیندائے کہ ساٹھی نہ ہن دی حکومت نال نہ صرف پچھلی حکومت نال سوگوں آن بارے سمین دیاں حکومت نال بھی اتھوں ٹکرا ہونے ہیں کسان مورچہ سی چاہی ایمرجنسی سی جتن باڑے بندے لڑن باڑے بندے کرت چو آئے سی دنیا جا جتے بھی لوکاں نے حکومتان دی بوتھ لوائی ہے او کرت چو آئے سی ناست کان دا ایڈا کامریڈان دا بڑا سی او بھی یہی کہن دا ابھی کرتی بوتھ لوائی ہے کوئی سما پہلا امریکہ دا بڑا بدوان سی او کہہ گئے گیا انہوں کہ جنہ جر لوکاں تو ترتی نہیں کھوندے انہوں تو کھیتی نہیں شڑباؤندے لوکاں نو باگی ہونتوں ہٹایا نہیں جا سکتا پر کلی کرت دی نال بھی کام نہیں چالدہ جے شکرانہ نہیں ہے رب دا تا مشکل پیدا ہندی تیجی گل دی کہ بندہ بند کے نہیں شکدہ جے بندہ بند کے نہیں شکدہ تا دا پانتھ نہیں بندہ نجی سادنا سادو مہا پرچ باوت کرتے سی جو پائی گردہ جی کہندے ہیں کہ جدو صدہ نے پوچھے آ گروہ صاحب انہوں کے دنیا دا کی حال ہے تو انہوں نے کیا پہ یہ صدہ پربتانچ شپ کے بیگے آپ دے آپ لی دا کر رہے ہیں دنیا لی نہیں کر رہے دنیا لی کرندہ بنیادی اصول بند کے کھاندہ ہے تے جتے دیوید حکوم تا جڑی وہ آپنے لی کا مونہ چوندی ہے آپنے ہی کا وجہ چوندی ہے چاہے بندہ کمپنی وجہوں کرے چاہے راجے وجہوں کرے چاہے کوئی پکھنڈی دیرے دے بیٹھ کے کرے مسئلہ وہی ہے کہ او دے نال ایک سکھ دا کھال سے پانچ دا ٹاکڑا اٹل ہے وہ کوئی سرسے آڑا ہووے کوئی پنیارے آڑا ہووے کوئی فرق نہیں ہے کوئی دلی دی حکومتہ کوئی لندن دی حکومتہ کوئی فرق نہیں ہے اسی جڑی گالنو من رہے ہیں کرت کرو نام جپو بند چھکو لڑائی اوٹھوں شروع ہندی ہے جے بماری صحیح سمجھاوے تاں علاج پورا ہندہ ہے دنیا جو راج نے جو تخت نے انہاں جو بہتے ہیں دی بماری ایتھوں ہے تے جیتا جیتا ساڑینا لڑائی چاکڑا ہے انہاں دی بماری ایتھوں ہی ہیں جیڑے راج نیتکو پارٹی آلے بندے کسی سکھتوں اوکھے نے او بھی ایسے گلچی اوکھے نے کہ او دی نام تے ٹیک ہے نامے تے نہیں ہے او دی کرت تے ٹیک ہے او دی لالچ تے نہیں ہے او کلہ کھا کے راجی نہیں او بند کے کھا کے راجی ہے جسے بندے جے ایک گنھ ہانا او کھال سے دے کے رچ آن دے تے جال منو او برا لگے گئے گئے تاں اسی ہن اپنے کرے جتھوں میں بماری شروع ہندی ہے اے ایمی حل کرنی ہے پہلا اے ہے کہ نجی روپ دے بچ اسے اٹھاں پہرانچوں ایک پہر نام تے بانی تے اپنا لائی ہے جے اسے اپنے منوکھا جیبن اندر اٹھاں پہرانچوں ایک پہر بھی نہیں دین لگے تے اسے سکھوندہ جڑا پایا ہے او دے دے پورے نہیں اتر سکتے او دی پہلی شرط دے پورے نہیں اتر سکتے دوسرا کسے حکومت دے آئی دی برکی کسے او حکومت دے برکی ایک کرت دے صداحانت نو گرو دے حکم نو ٹھک کر مار دی ہے جے کسے دی سہولتا کسے دا لالچ گرو دے بے عدب بل سانو لے کے جاندہ ہے جہاں گرو تو توڑ دے تا بانیچ کنے بارے کیا ہویا ہے کہ او سارا کچھ کسے کام دا نہیں ہے جو میں نو رب دے نام تو دور کر دے بے دنیاوی جیبن چاہاں ساڑھے سابنو سہولتی چاہی دیا ہے پر او دی قیمت کی ہے ایک سکھ لئی سب تو قیمتی گرو جے او دور ہندہ سکھ ہو دیتوں تا او ساریاں چیجاں جہرنے ادھو اگلا کہ نا صرف اسی نجی جیبن باس تھی نام بانی جاپ ادھو اگلا جے میں اج اکتر ہوئے ہیں جے روز گرو کر نہیں جا سکھ دے اپنے تیاں پتہ نو نہیں لے جا سکھ دے تا متھو کہ ایک کڑی جا ادھے کڑی اینا نو اپنا تیہا سنونا ہے گرو دی ساکھے جے سیسے تے اکھے او نہیں ماں باپ دادے نانے دے موتوں او دا ماں پہ اونا رشتہ بند ہے او دا لوکاں رشتہ بند ہے او دا اتیہا سنا بند ہے اکھیر نو گرو نہ بند ہے حاملہ سکھاں دے او دیں او دیں ہوندہ ہے جے دیں لگ دا ہے کہ اونا دا سارا کچھ صحیح ہو رہے ہیں جاں صحیح چل رہے ہیں کسے نو مارن دی لوڑ دو جنو او دیں پہندی ہے جہ دو خطرہ بند ہے تے سکھاں دا بوجے لی خطرہ ہونا اونا دے بد پیسے اونا دی بد بہادری نہیں ہے اونا دی گرو تے ٹیک ہے جنو او سردین لی تیار نے جی دے لیو سردین لیو تیار ہی نہیں لین لی بھی تیار نے پر سردینہ لینہ جندگی دا ایک چھوٹا حصہ ہے بڑا حصہ او سے گاللی جونہ ہے جی دے لی سردینہ ہے سردینہ دا عمل ایک بار چھ پورا ہو جاندہ ہے جون دی جندگی روج روج ہے جی ایسی روج روج آلینہ جندگی چھوٹا اے جو عمل ہے انہوں پورا نہیں کر دے تا سردینہ لیو شارت بھی پوری نہیں ہندی اے اس کار کے سب تو بڑی جمعہ داری یا سب تو بنیادی عمل ساڑیاں کا رانج باپ پرنے گرو کا رانج باپ پرنے علاقے دیاں سنگتان چھوٹا جتے جتے سنگت جڑ کے نام بانی دا پروا ہاتے ہاس دا پروا چلاؤں دی ہے اوٹھے اوٹھے بانڈ کے شکن دی گل بھی چل دی رینی ہے دنیا اینہ دا سالی جان دی ہے کہ سکھانو دنیا چھ اج جڑی عجت ہے او دی جلنگر سب تو بڑھے ہے کشان مور چھے دی جڑی سب تو بڑی جان سی او لنگر سے گیا لوکانو جڑا اتشاہ ملیا ہوتھے کہ جڑی پرسنے بندیاں نو کٹیا او سے پرسنوں ساڑھے بندیاں نے دوان کانٹے آباد لنگر شکایا اے ہی دنیا نو ٹھنپ گیا کہ واقعی بندے نے تے جتے جتے ساڑھے کچھ بندے کچھ ملکان چھو جتے پچھا آر آگیا جتے جنگ ہوگی او سے لنگر لکے گئے نہیں کوئی دوجہ نہ بند کے شک سکتا ہے اے ہی سب تو بڑا ثبوت ہے کہ ایسی دنیا دے راجے ہو سکتے ہیں جیسی گرو دی گلتے پہلا دے یہ تھا آج جتے کسی اے جان دیاں کہ سان تو جرنیل سنگھ ہونا آنے جاں ہو را آنے سکھاں لئی اجادی دی جنگ لڑی اے ٹھیک ہے پر ایدہ ایک پرسنگ ہے جو میں تھوڑا جا کہنا چاونا کہ ایک بندے نے دنیا چا کو جنگ آنے دا تی حاصل لکھیا او کہندہ ابھی جدوں کسے تھاندے لوک اپنے برسے تو ٹھوٹے جاندے نے او دے تو بابا دور چلے جاندے نے تو اونا دے کسے بڑے نو محسوس ہندہ ہے کہ اے بہت دور چلے گے انہوں بابس کی ملے یہ کرے او کہندہ پھر او ایک حل پاردہ ہے کہ جڑے دور چلے گے لوک نے اونا دی سب تو پویتر جگہ کیڑی ہے اونا دی سب تو قیمتی تھا کیڑی ہے پھر او سب تو قیمتی تھا دے جا کے دشمن نو لکار دے دشمن اپنے ہنکار جا کے اوٹھے حملہ کر دے جدوں اونا لوکان دے سامنے اونا دی سب تو قیمتی تھا دے کوئی شہادت دندہ ہے انہ دے سٹ واجدی ہے لوکان دی اکھ کھل دی ہے انہوں اپنا آپ جال ہونا شروع ہندہ جو اے بچنہ ہے کہ خارستان دی نی تری جاؤ اے دا مطلب اصل چیہی ہے کہ سانو جتھے گروہ صاحب نے لائے سے جتھے سانو چھاڑ کے گئے سے اسیں ادھے دو بیتھ پائی ہے ایس شہادت نار ساڑھی اکھ کھلی اسیں اس گالنو مڑ کے آئے او دا اثر پورا ہو گیا ہے جڑے جواکانے مندرہ پانگیاں نے نشے بھی کر دینے او اے نا دا جان دینے کہ ساڑھا ایک بکھرا پانے ہیں سامنے دی حکومت نارو پر او دے جڑی گال میں شروع جو بینتی کیتی او او دے بچ پائی ہے کہ جو سانت عمل کر رہے سی جمیدہ عمل کر رہے سی او اگلا پک ہے کہ اسیں اپنا ایڑا فیصلہ کی میں لینے ہیں جو دا نجی جیبن جوندے ہیں او دا پہلیاں تنگلنا ٹھیک نے پر جدوں ہی بانڈ کے شکن دی گال شروع ہوندی تا ایک سماج بند ہے ایک ٹنچہ بند ہے یہ میں اپنے بیتی لنگر چل دے تا او دوں اے فیصلہ ہوندہ ہے کہ آ سیوا کینے کرنی ہے آ سیوا کینے کرنی ہے اے جڑی منخدی جندگی ہے راج بجوں سماج بجوں پائی چارے بجوں پروار بجوں او دیچ انہیں فرق ہے کہ فیصلہ کمیں ہوندہ ہے تو اڈے کردہ یا تو اڈے ملک دہ فیصلہ کمیں ہوندہ ہے ساڈے پیشلے سو 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 سال دیتی ہاس دے بچ سب تو اوکھا سوال اے ہی ہے کہ اسیں فیصلے دا طریقہ جڑا لیا ہویا ہے اج کل او سے طریقے نے سانویس جنگ تک لے کی اندہ سی کہ نام جپو کرت کرو بانڈ شکو دی جڑے بچن سے انہ دی پالنا باس تے جدو فیصلے لیند دا سما شروع ہویا او پرچیاں تے ہو گیا اے دے کر کے آج جڑا حالات ہے سارے کتے سکھان دا او دے جی فیصلے لیند دے طریقے دا حصہ ہے چاہے انگلینڈ بریک ہے چاہے ایتھے ہے چاہے کتے ہو رہے اسیں اپنے صدا آنچ دی صحی پالنا تاں کر سکتے جی اسیں جو باچن سانو گرو صاحب نے اکھیر چکیا پنجا پیار آنچ دی ساجنا تو بعد خالسہ پانچ دے روپ چکیا جڑا او دی پالنا بنا کہ جڑا گرو دا سروپ ہے او خالسے چاہے تے خالسے نے پنجا دی گواہی کو بلنی ہے تے پنجا نو چوندہ طریقہ بوٹا نہیں ہنو پنجا نو چوندہ طریقہ پیسہ نہیں ہے کسے دی شورت بھی نہیں ہے او طریقہ ہے سیوا دا جی دے عمل سیوا رہی سانگج دے سامنے آن دے او نو سیوا بخشی جاندی جے جمعے باری بخشی ہوئی سیوا ہے تا بندہ او سیوا نو نو آن لے اپنا جیبن لاؤن دے جے جمعے باری چونے ہوئے بندے دی ہے تا بندہ اپنا او دا بچاؤن دے با دنیا دے بچ اے چوندہ فرق ہے کہ جے دے کرت کرو لاؤن نام جپو لاؤن بند شکو لاؤن اج دک اڑے نے اونا سارے آن دی چوندہ طریقہ سیوا نئی سی جے ساڑی چوندہ طریقہ سیوا نئی ہوندہ تا آسی گرو دے سدہ آنتے پیرا نئی دے سکتے اپنے نجی روپ دے بچ بھی آسی آپنے کرانچ بھی پارٹ کر دے پٹکانگے کیونکہ یہاں فیصلہ ہے وہ ساڑے مان دے اندر بھی باپ پر دے ساڑے سماج دے بچ بھی باپ پر دے جو کچھ اوپر گلت باپ پر رہے ہیں انہیں تھلے بھی اثر پونے ہیں جتو میں جندگی جو فیصلہ کیتا کہ میں اٹھاں پیراں جو ایک پیر چنے آب دا صویر شام دا جندگی دا اے فیصلہ گرو بلنوں ہویا ہویا ہے ساڑے لئی جو میں مسلمان علی پنج بھی لیا دا ہویا ہویا ہے تو اوے جکری کھال سے نوں پنجان دی اگوائی دا حکم ہے تے پنجان دی چون ہے جڑی او نا دے سیبا سمرپن دی ہے اسے گلت آئے بنا ساڑی نا آج دی حالات نا پوکھ دی حالات او دے بارے بننوں صحیح نہیں ہونا بماری دے علاج دو ہی ہندے نے ایک وقت ہی ہندے کہ سر دخدہ نشیدی گوڑی دیو بندہ سون جاندہ ایک ہندہ کی سر دخدہ کیوں ہے پکہ علاج کرو ساڑا سر دخدہ تاں ہے کہ ایسے گرو دی بنیادی کال تو ٹٹے ہوئے ہیں نام جبو والی تو میں موڑ موڑ کے تاں کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی تحاس نوں سمیں دے ایک خاص کھانٹے سمجھ دے ہیں سکھ دا تحاس سمیں دے خاص کھانٹے تو جب بار سمجھ آجاؤ تاں ہیوں خال سے دا تحاس رہو نہیں دنیا دا تحاس ہوگا جمیں ساڑے تے دنیا دا فیصلہ آگو چوندہ لاغو ہوگیا ہے آج تخت ساو دا جو حالات ہے جو سکھان دی گردو باریاں دی حالات ہے او دے چھ دو جاندہ کنہ دوش ہے او دے چھنا جاؤ کسے خاص بندے جو کی کھامی ہیں او دے تے نہ جاؤ موٹی گل اینی ہے کہ ایسے جمیں بندے چوندہ فیصلہ لے لے ہے او بدلے بنا ساڑا سموک حالات بدل نہیں سکدا سانوں گرو دی گلتے اونا پو پر او دے تو پہلا ساڑی تیاری ہے جو پہلا ناڑی بینتی ہے انہی بینتی ناڑ میں اپنی گلنوں سے معافت کردا پولا چکا لے کھما فتے بلاو جی واہ گرو جی کا کھال سا واہ گرو جی کی پتے موسیقی بینتی ہے 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 موسیقی بینتی ہے